زہِ مقادر حضورِ حق سے سلام آیا پیام آیا مفتاں کے روشن از قمر مفتاں کے رخ سارے منہ گفتاں کے روشن از قمر مفتاں کے روشن از قمر آج ہے گفتاں کے روشن از قمر مفتاں کے روشن از قمر حضرت سید احمد سعید قازمی رحمت اللہ علیہ سن انیس سو تیرہ اج پیدا تھیے حضرت سید احمد سعید قازمی رحمت اللہ علیہ جڑوے لے چھی سال دے ہن تا اونوے لے توڑے والے دے محترم انتالیس سال دی عمر اچھ وفات پا گے تاہم انا دے وڈے بھرا محمد خلیل قازمی رحمت اللہ علیہ نے انہ دی پرورش کی تی حضرت سید احمد سعید قازمی رحمت اللہ علیہ دی والدہ نے ابتدائی تعلیم دا آغاز کروایا بعد اچھ انہ دے چاچا نے انہ کو احدیث تے صوفی علم دی تعلیم دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے والد گرامی جن کو دنیا غزالیہ زمان اور رازیہ دوران کے القاب سے جانتی ہے وہ ملتان میں نائنٹین تھرٹی فائی میں تشریف لائے گئے اور رہنے والے امروحہ کے ملتان میں کوئی شناسہ نہیں کوئی دوست نہیں کوئی زمین نہیں کوئی کاروبار نہیں کوئی ایسا ظاہری سبب نہیں جو یہاں آنے کا باعث بن سکے بلکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم بزرگانی دین کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کو حکم ہوا کہ فلان جگہ جائیں ان کی ضرورت ہے اور وہاں خدمات انجام دیں تو یہی صورت ان کی لگتی ہے کہ نوجوانی کے عالم میں وہ یہاں تشریف لائے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر ان کا ایک حلقہ اثر پیدا ہو گیا ان کے لیے عزت و وقار کی رسورت بن گئی اب وہ قرائے کے مکان میں آکے بیٹھے ہیں اسی قرائے کے مکان کی اس وقت وہ بیٹھک کہلاتی تھی اس میں انہوں نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہے اور دنیا ان کی دیوانی ہوئی ہے اور ان کے پیسے چلی ہے اور ان کی اس مقبولیت کی وجہ سے ان کے حاسدین اور مخالفین بھی پیدا ہوئے ہیں پھر ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے اس شریف کے قریبے جگہ ہے بلہ جھلن وہاں پر اور اس قاتلانہ حملے میں وہ قاتل تو اپنی دانیس میں تو ختم کر کے جلے جاتے ہیں لیکن اللہ نے ان سے کام لینے تھے تو ان کو حفاظت فرمائی اور حضرت محدث کا چھوچوی رحمت اللہ علیہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات انہوں نے ان کی میزبانی کی اور کافی عرصہ یہاں ملتان میں ٹھئر کر اپنے ہاتھوں سے دمائیں خرل کر کے ان کو عطا فرمائی اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا لیکن اگر بلفرض آپ کو یہاں سے دنیا سے رخصت ہونا ہوتا تو آج جاتے ہوئے جیسے آدمی کوئی حسرت لے کے جاتا ہے کہ کاش میں یہ کام کر پاتا تو آپ کے دل میں کوئی حسرت ایسی ہے تو عبدالقبلہ نے فرمایا کہ ہاں ایک حسرت یہ ہوتی کہ میں کوئی ایسا ادارہ قائم نہیں کر پایا جہاں پر یہ دین کی تعلیم دی جاتی رہتی اور قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہتی اور مخلوق خدا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا جاتا رہتا تو جب عبدالقبلہ نے اس خواہش کا ادھار کیا تو ایک ساتھی جن کا نام اللہ بخش تھا تو وہ بیٹھے تھے اسی وقت اٹھ کے گئے ہیں خاموشی سے اور اپنے گھر سے وہ اس وقت یہ بات ہو رہی ہے نائنٹین فورٹی فور کی پاکستان بننے سے پہلے کی تو گھر سے اس وقت دس ہزار روپے اٹھا کے لاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ جی آپ ادارہ قائم کیجئے میرے والدگی رامی میری والدہ سے اندر سے پوچھ پاتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے وہ بتاتی ہیں کہ دو ڈھائی سو روپے ہیں جو خرچے کے ہیں اور میرا زیبر ہے تو آپ نے چونکہ زخمی ہیں ابھی ابھی علاج معالجہ چل رہا ہے تو وہ رقم تو رہنے دیتے ہیں زیبر اندر سے منگوا لیتے ہیں اور وہ زیبر بیچ کے ظاہر ہے کہ اس وقت سونے کی قیمت بہت زیادہ تو نہیں تھی وہ اس کا اس کی مالیت بہت زیادہ نہیں ہوگی لیکن بہرحال میں ہم لوگ یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جامعہ انواروں کی بنیاد اس طرح رکھی گئی کہ میری والدہ کا زیبر بیچ کے اور پھر محترم حاجی اللہ بخش مرہوم اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر کرو رحمت نازل فرمائے ان کے عطیہ سے زمین خریدی گئی عمارت بنائی گئی اور یہ کام چنو ہوا موسیقی 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 ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید یا شرک حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گستاخِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سزا توڑی مشہور کتابہ ہیں ایک صوفی بزرگ جڑے جو ملتان شریف اچھ حضرت خواجہ موینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دا ارس منایا کرندہان انہاں نے ایک مبائسے کی تے جوان احمد سعید کو ملتان آوند دی دعوت لیتی جڑے ویلے اون بزرگ نے حضرت سید احمد سعید قازمی رحمت اللہ علیہ دا مبائسہ سنا تباہوں متاثر تھیے تاہم انہاں نے حضرت سید احمد سعید قازمی رحمت اللہ علیہ کو مستقل طور تے ملتان راہن دی درخواست کی تی حضرت سید احمد سعید قازمی رحمت اللہ علیہ انہاں بزرگاں دی گال منندے ہوئے انیس سو پینتری دے وچ ملتان منتقل تھی گئے موسیقی علمی اتے روحانی شخصیتیں آپ نے امروحے تو حجرت کر کے تے ملتان شریف جیڑا مدینہ تو الاولیاء اون کو اپنا مستقل بنایا تے ہون آپ تا قیامت ملتان چی جلوگرین آپ بھی برکہ دی انور سامنے اصا حاضر ہیں اصا موجود ہیں حضرت نے این خطے تے جے کو سیکی وسیع باکہ ویندے ملتان تگھن کے ساتھ کا بات تک انہوں ملتان تگھن کے رجحان تک اتھا بلخصوص تے پورے پاکستان وچ بلعموم بلکہ دنیا بھاروچ پہ اپنا علمی تے روحانی فیض عام کی تے ملتان شریف جیڑویل آپ نے قدم رکھے حضرت غزالی زمان سیدی علامہ کازم رحمت اللہ علیہ نے نہ کوئی آپ دا واقف آئی تھا نہ کوئی عقیدت مندہا نہ کوئی تھا برادری ہائی اج نبی دے طور تے آپ تا تشریف گھن ہے اور پھر الحمدللہ اتھا آکے او علم دی قرآن دی حدیث دی او خدمات انجام لتن جو اج دنیا دے ہر خطے وچ ہر برریاضہ مچ آپ دے شاگرد یا شاگردن دے شاگرد یا آپ دے موریدین موجود ہیں الحمدللہ اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ میرے والد گرامی یہاں تشریف لائے اس زمانے میں آج کل تو چلی ہے ٹی وی پر اخبارات کے ذریعے رسائل کے ذریعے اردو زبان کا چلن ہے اردو ہماری قومی زبان ہے اور اردو کی ترویز و اشاعت ہو رہی ہے لیکن اس زمانے میں تو یہاں پر اردو جاننے والے کتنے لوگ ہوں گے آپ بقوی سے مسکتے ہیں اور میرے والد گرامی وہ چونکہ اس وقت عالمانہ اور زبان زیادہ بولتے تھے تو وہ لب و لہجہ اور وہ زبان سمجھنے والے بولنے والے یہاں بہت کم تھے لیکن اس کے باوجود جو عوام الناس کے اندر جو ان کی مقبولیت کھلی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ان کے لیے دلوں میں جگہ بنا دی تھی اور محبت ڈال دی تھی اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ اببا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ کے جو فالوورز ہیں جو پیروکار ہیں ان میں وہ اکثریت جو ہے وہ یہاں مقامی لوگوں کی ہے بلکہ اگر آپ اردو سپیکنگ لوگوں کی بات کریں تو وہ تو پوائنٹ ون پرسنٹ ہوں گے جو ان کے فالوورز ہوں گے جو چاہنے والے ہوں گے موسیقی ملتانیچ حضرت سید احمد سعید کازمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھرے چی تعلیم دیونا شروع کر دی تھی نومبر انیس سو پینتری دیوچ لوہاری گیڑ تو باہر مسجد حافظ فتح شیرچ لیکچر دیونا شروع کر دی تے جیڑے کے اٹھارہ سال دے لمبے عرصے تک جاری ری ہے این زمانے اچ بھارت دے مسلمانہ نے ازادی دا مطالبہ کیتا ہویا ہائی تے انہا مسلمانہ دی سب دو وڈی جماعت مسلم لیگ ہائی حضرت سید احمد سعید کازمی رحمت اللہ علیہ مسلم لیگ دے پروگرام تو بہو متاثر تھیے تے تسا انہے ویچ شمولیت اختیار کر گی دی جنوبی پنجاب دے علاقے اچ انہا نے لوکاں ویچ سیاسی شعور اجاگر کرنے اچ اہم کردار ادا کی تا ہاں 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 مفتاں کے روشن از کمر مفتاں کے روخ سارے مند مفتاں کے شیرے از کورانو حدیث تے بے پناہ ابور اندے باوجود اتنی آجزی اتنا ان کے سار اتنی جھک نوائی کہ ہر عام اور خاص بندہ جو ملدہ ہاں وہ اے سمائیدہ کہ حضرت میرے میریت میرے ہوتے خاص طورت محرمان اپنے شگردہ کو او بھاو میں مبتدی طالبیل میں یا منتحی طالبیل میں مولانا آگتے یاد فرمینے ہیں کہ اپنے مریدہ کو کناہ مرید نہ فرمایا ہاں بلکہ پیر بھائی یہ ہمارے پیر بھائی ہیں اے آگتے یاد فرمینے دی ہم اور حضرت نے بڑی خدمات انجام لیتے ہیں تو سا اندازہ کرو کہ پاکستان دے او معروف نا جیڑے علم اور تدریس تقویٰ و طہارت اپنی مثال آپ نے جنہ دے علم و بیان دی دنیا دھومیں او حضرت دے شاگردہ آپ علم حدیث بیان کرنا یا علم تفیر یا فن رجال یا کوئی فقی مسئلہ یا کوئی وراثتی مسئلہ تئی میں محسوس تھی لہا جو اے صرف اور صرف انہاں دا خاص ہے تا آپ دے علم دے حوالے نال میں ورگا بھیج مدان تالے بلندہ کوئی عرضی نہیں کرسکدا بیانی نہیں کرسکدا ولی را ولی میشنا صد ایک فرسی دا مکولہ ہے کہ نیک بندے کو نیک بندے سننے میں آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے محسوس بندہ جڑا بے علم اے انہاں دے علم دی حیثیت کو کی میں بیان کرسکدے بس صرف اتنا کہ آپ دے تلامیزہ اور شاگردہ دی جماعت اگر نٹھی ونیے تا اتنے جید اور اکابر علمائی کرام آپ دے سامنے زانوے تلمز تہہ کر کے علم حاصل کیتے انہاں دے نامی جرولے آن دے دل عوام دے سر عقیدت اور محبت کنو جھکوینے موسیقی 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 موسیقی